سائم ایور کو پانچوں میچوں میں موقع ملا ہے آپ کے ساتھ تو ان کی کوئی کار کردگی بھی اتنی زبردست نہیں رہی تو ان فیوچر کیا وہی آپ کے ساتھ اوپننگ کریں گے یا کسی اور کو فخر زمان ہو گیا یا محمد کے زمان کسی اور کو دیکھیں بلکل آپ کا ویلٹ کوشن ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ چیزیں آئیں گے دیکھیں چیلنڈ بہت ہے اس میں بلکل اس میں میرا فرم بلیو ہے جس رہا ہو 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 جتنی بھی لیکس کھیلا ہو وہ بہت اچھی کھیل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ گیم چینجر ہے وہ آپ کو فرس سکس آور میں آپ کو ٹوٹلی وہ جوسی ٹیم کو جو ہے وہ بیک فوٹ پر کر سکتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا سٹرگلسٹ کر رہا ہے اس سے ایک اننگ جو ہے وہ مس ہے وہ ایک اننگ لگ جائے گی انشاءاللہ مجھے اس پر پورا برقبلی ہے کہ وہ آہ وہ بیک ٹو نورمل ہو جائے جس رہا وہ نورمل کرکٹ کھیلتا ہے آہ دیکھیں کبھی کبھر آپ کو اس کو ایسے ٹیلنڈ کو تھوڑا سا مارجن دینا پڑتا ہے آہ جہاں تک رہی آہ اوپننگ پیر ابھی میں نے جس رہا بات کی ہے یونیو نو آہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آہ جس رہا بھائی کہہ رہے نا کہ ہم بھی نیچھے آئیں ہم باہر بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کو آہ مارجن دینا پڑتا ہے آہ پاکستان ٹیم میں جب آتیاں تو پریشر ہوتا ہے وہ آئی نو اس نے اتنی چیزیں چھوڑی ہیں وہ اس کے بیک آس ڈیمائنڈ میں یہ بھی ہوگا آہ لیکن اس نے پوری کوشش کی ہے کہ جس طرح آہ پچھلے میچز میں اٹھا کے دیکھ لیں دیکھیں آہ ایز اپلیئر جب بھی آپ کا ڈیبیو یا آپ کھیلتے ہیں تو آپ دو ایننگز کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ یار میں تھوڑا سا سٹیبل ہو کے پھر میں اپنی ایننگز سٹا کروں لیکن جس طرح اس نے انٹینٹ دکھایا جو وہ ہم اس سے ریکوائیٹ تھا وہ وہ اس نے دکھایا اور پرفرم ہونا نہ ہونا دیکھیں یہ آہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آہ یہ آپ کے جو ہے وہ اون اڈے آپ کا ڈے ہوگا تو آپ کریں گے آہ اور ایک چیز میرے خیال سے ہم فیلڈنگ میں تھوڑا سا اور آہ ہم اس چیز کو آہ جو ہے اس پہ ہم کام کریں گے آہ کافی امپورومنٹ بھی ہے لیکن ہمیں اور مزید جو ہے وہ اس چیز پہ آہ امپورومنٹ کی ضرورت ہے اس لئے کیا کیونکہ آپ نے دوال کرنا تھا آہ بابر آہ یہ بتائیں کہ اماد اور آمیر کو اس سیریز کے اندر موقع ملا اور کس طرح کی پرفرمنس آپ نے ان کی ریٹ کی ہے آخری میچ آہ اماد نے دو میچز کھیلے اس سیریز میں اور آمیر کو تقریباً تین میچز ملے تو کیا کہیں گے ان کی پرفرمنس کو کیا وہ آپ ان کو آگے ورلڈ کپ سکارڈ میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں آہ اب جس طرح انہوں نے پرفرمنس کی آہ سب کو پتا ہے کہ وہ آہ جس طرح وہ بولنگ کرتے آ رہے ہیں بہت بیٹنگ میں آہ بیٹنگ میں آہ بیٹنگ میں آہ ابھی بھی دیکھیں دیکھیں اس 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 ٹیم میں یہ ہم نے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کسی بھی بندہ کا نمبر سیٹ ہے آج ہم نے دیکھ لیے آٹ آٹ بولر کو یوٹلائز کی ہے کیونکہ کنڈیشن جو ڈیمانڈ کر رہی تھی اسی صاحب سے ہم اس کو لے کے چلے ہیں موسیل اس کے بعد سکس آور کے بعد ہم نے موسیلی سپینرز کو یوز کی ہے کیونکہ وہ سٹرگل کر رہے تھے تو اس میں ہی نہیں کہ ہم کسی کو آہ جو ہے وہ سو در پورے آور کرواتے یا ہم نے دیکھ رہا ہم پچھلے میچ میں شتاب کو بولنگ نہیں کروائی اس آور اس میچ میں ہم نے دو آور شتاب کو کروائی سامان نے اچھی بولنگ کی ہم نے اس کو پورے آور کروائے تو وہ دپینڈ کرتا ہے دپینڈ کرتا ہے سیچویشن کو اور جسنا آمیر نیک آمیر کی بولنگ تھی اس نے بھی بہت اچھی بولنگ کی اور اس آئی نو سب کو باتا ہے کہ وہ کافی ایکسپیرینس بولنگ رہا ہے ہی نو کہ کیسے بولنگ کرنی ہے آہ بیٹ دی تھا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس پہ مجھے کوئی اس چیز پہ میجے دور آئی نی ہے کہ اس پہ اس کے اس کے جو ایکسپیرینس پہ کوئی میرا ڈاؤٹ بلکل میں نہیں ہے اور بلکل ابھی دیکھیں بڑی چیزیں اوپن ہیں ابھی ساتھ آٹھ میچیں ابھی ورلکہ پر ناؤنس ہونے میں بڑا ٹائم ہے